تو فلوز پیس بڑھانے کے لیے ہم لوگ اسی ریزائن کو رکھتے ہوئے آس پاس کچھ اور منڈپس جو شرف ساستر کے حساب سے ہے ہم لوگ ساستر کے حساب سے کوئی اگنس کام نہیں کرنے والے ہیں جو ساستر میں لکھا ہوا ہے اسی ساستر کے حساب سے جو کیسے وہ بڑھائیں گے وہ چیزیں آرڈری ڈیزائن میں انکلوڈیڈ ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ فائنلائز ڈیزائن جو ہے اگدم سے فائنلائز ڈیزائن ہے وہ ابھی نیاز کے ساتھ فائنل میڈ کے س ساتھ ہی باد میں آئے گی لیکن یہ اور اس ٹائم پہ بھی جو سکھا جیسے اب ہر جگہ پہ دیکھیں گے کہ سکویر گھر بھگرا ہوتا ہے نوملی اس کی جگہ یہاں پہ سپیشلائز اکٹا گونل گھر بھگرا رکھا گیا کہ اکٹا گونل سپیس is connected with the Vishnu بھگوان رام جو ہے وہ Vishnu جی کے آتار ہیں تو وہ اکٹا گونل سپیس کا گھر بھگرا رکھا گیا ہے پھر دوسری چیز ہم لوگوں نے کافی جگہ پہ دیکھی تھی جیسے سومنا ٹیمپل ہے امباجی ٹیمپل ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے کمپلیٹلی کورڈ مطلب ساندھار پرساد بنایا تھا تو اس میں جب بھی زیادہ بھیر لگتی ہے زیادہ لوگ جب انوال ہوتے ہیں تب اس میں آنا جانا بہت problematic ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ کی وہ کلوسٹو فیبک سپیس ہوتی ہے قریبا چہہ فیٹ لمبی اور پورا گھر بھگر کا پریقرمہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا کلوسٹو فو بک ہو جاتا ہے اور اس چیز کو بندی کر دیتے ہیں وہ لوگ آپ بھی جیسے جائیں گے سونات مندر میں جانگے کہیں پہ بھی بڑے مندر میں جائیں گے وہاں پہ پر دکشینہ کو کلوس کر کے ہوتا ہے کیونکہ آپ پر دکشینہ نہیں کر سکتے ہو آپ کو باہر سے بندی کو کرنا ہے آپ پر ہو لگن گھر بھگر کی پردکشینہ آپ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ یہ نوالی سب جگہ پہ پہ کلوسٹو فو بکس پہ سوڑاتی ہے بیر کے وجہ سے وہ لوگ بن کر دیتے ہیں نوالی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس چیز کے ساب سے اوپن پردکشینہ لیا ہوا ہے آپ نے جیسے گھر بھگ رکھ کے بہار کھولے کولم کے اوپر اوپن پورا کوریڈور ہے جس میں آپ پردکشینہ کر سکتے ہو کہ جس سے وہ چیز کبھی بھی بند نہ ہو سکے کہ ہر ایک کو پردکشینہ کا ایمپورٹنس ہے تو وہ ہروں کوئی اس کے پردکشینہ پوری کر سکے اس کے حساب سے اس کو ریزن کیا گیا ہے اور یہ پورا کمپلیٹلی وہ جو ہے ناغر شیلی میں ہے جو اپنے نورت میں اسٹ میں اس سائیڈ میں جو شیلی برسو سے چلی آ رہی ہے وہ شیلی کا نام ہے ناغر شیلی جو آج سے برسو پہلے سے پریکٹس میں رہ ہوئی ہے جیسے ہر ایک میں ساؤت میں ہے وہ ویسر شیلی ہے سب الگ الگ بھارت ورش میں الگ الگ شیلیاں ڈیولپ ہوئی اس کے حساب سے جیوگروفیل کا کنڈیشن اور ان کے ریکوارمنٹ کے حساب سے تو یہ جو اپنے بھارت ورش کے اس پارٹ میں جو شیلی کا چلنا تھا وہ ناغر شیلی کا ہے تو یہ پورا ٹیمپل جو ہے وہ ناغر شیلی کے حساب سے ڈیزن کیا گیا ہوا ہے جو ہے وہ ایکنوگرافی اور وہاں پہ حنوان جی ہونا ہی چاہیے اور تیتا جی کی بھی مورتی الگ سے ہونی چاہیے تو ہم لوگوں نے اور چھوڑے مندر پروپوز کی ہیں جو ابھی ڈسکس ہونا باقی ہے کہ وہ کیسے ہوں گے کیا ہوں گے لیکن شیشاودار مندر ہے گٹبا جی مندر ہے ہنوان جی مندر ہے لکشمن جی مندر ہے سیتا جی مندر ہے اور ایک یقنشالہ کا بھی ہم لوگ پروپوزان وہاں پہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ کافی چیزیں ابھی جیسے ہیں ان کو ابھی پورے سائٹ میں ہم لوگ develop کریں گے کی کیسے کرنا ہے جیسے آج کا انٹر ہوتے ہیں انفومیشن سینٹر ہوتا ہے ریسپشن سینٹر ہوتا ہے مندر کے آج پاس پردکشینا ہوتی ہے جیسے اگر کیوٹ لمبی کیو ہو جائے تو اس کیوٹ کو کیسے منیج کرنا ہے وہاں پہ اور دشن ٹھیک سے ہو پائے ایکزٹ پوائنٹس اس کے کیسے ہیں وہ سب چیزوں کو ہم لوگ دیان رکھتے ہوئے ابھی design almost finalized ہے اور صرف ابھی نیاز کے سامنے اس کو رکھنا ہے کیونکہ وہ I think fourth کے آج پاس کچھ meeting finalized تھی لیکن یہ ابھی کوویڈ کی وجہ سے یہ possible نہیں ہو پایا ہے تو ابھی رکھیں کب اس کا date finalized آتا ہے پھر اس ٹائم پہ ملنگ اور یہ جو آرڑی چونز وہاں پہ ریڈی ہیں کی نیٹی ٹو سے نیٹی سکس کے تیم پہ کاریبن تٹی پرسنٹ کام اس ٹائم پہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد کے ٹائم پہ کاریبن دس پرسنٹ اور کام ہو چکا ہے وہاں پہ تو اس پتھر کو بھی ہم لوگوں کو یوز کرنا ہے کیونکہ اس سے بھی آستہ جڑ ہوئے لوگوں کی